بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سارے خیر وافیت سے ہوں گے دو چار دن سے ایک ٹاپک بڑا ہی ٹرنڈ چل رہا ہے خاص کر کے ان حلقوں میں جو اے آئی ہیں یا اقامت دین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں کہ آیا ڈاکٹر استرار صاحب رحمت اللہ علیہ اور پھر مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ کیا تھا ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے کیونکہ بعض ویڈیوز بعض کلپس ایڈٹ کر کے ان کی کافی وائرل کی جا رہی ہیں جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور مولانا اسحاق صاحب جو کہ اقامت دین شریعت کے نفاظ کی بہت زیادہ جدوجہد کی زندگی گزار دی اس کام میں لیکن ووٹ کو وہ جو ہے وہ مطلقاً حرام یا کفر سمجھ دیتے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بڑے ہی زبردست گیسٹ ہمارے بڑے بھائی ہی سمجھ مدصر رشید صاحب ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ساتھ سے آٹھ سال گزارے تنظیم میں کافی وقت انہوں نے لگایا اور ای آئی جماعتوں پہ کافی جائزہ بھی لیا اور دنیا کا سفر بھی کیا کافی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس کیا انہوں نے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئی اور ہماری فیزیکل پاڈکاست کا سلسلہ تو ان کے ساتھ جاری ہے الحمدللہ سے لیکن جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور مولانا ساکھ صاحب کے ساتھ کچھ باتیں منصوب کی جاری ہیں جو نظریہ وہ نہیں رکھتے تھے تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس پہ مدرسل صاحب کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ لازمی لیں اور ساتھ ہی ہمارے اکبر آزاد بھائی جو مسلسل آن لائن سیشن پر ہمارے پینل کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اپنا پوائنٹ دیں گے مولانا ساکھ صاحب کے حوالے سے اور مزید تنظیم کے حوالے سے فرسٹ آب آل تو مدرسل صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر جزاک اللہ خیر مدرسل بھائی آپ نے کافی ٹائم گزارہ تنظیم میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فیزیکل ملاقاتیں بھی رہی صحبت بھی آپ کو یہ شرف ہے کہ آپ نے ان کی صحبت میں بھی ٹائم سپنٹ کیا تھوڑا سا اس پوائنٹ پر مدرسل بھائی آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جنکہ اکامتے دیل کے حوالے سے شریعت کے حوالے سے کافی جدوجہت تھی اور جمہوریت کو انہوں نے رد کیا لیکن یہ جو ووٹ کے حوالے سے ان کے نظریات تھے وہ کینڈلی بتائیے گا کہ کیا نظریات رکھتے تھے وہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ کافی بات ان کے بارے میں پھلائی جاتی ہے ان کی کافی ویڈیوز جو ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے عام طور پر الیکشنز کے آس پاس اور بسکر جہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہے وہ کفر ہے تو ان کا موقع پر بلکل واضح ہے اور بڑا کلیر ہے اور جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی ٹائم گزارا تو بڑے کلیر تھے اس معاملے میں کہ جو ویسٹن جو دیموکریٹک سسٹم ہے یعنی جو ویسٹ کے اندر جس طریقے سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے یا بیان کر جاتا ہے وہ تو کفر ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کہ گورنمنٹ آف تا پیپل فور تا پیپل بائی دیتے ہیں تو گورنمنٹ آف تا پیپل جہاں پہ بات آ جائے گی تو یہ تو کفر ہے اور جوٹ صاحب اسے بڑے شاتومت سے کہتے تھے کہ یہ کفر ہے اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے یعنی اس پر ڈوٹ صاحب اکثر یہ سوالی نشان کھڑا کرتے تھے کیونکہ اس کا تو واضح حکم قانع مجید میں موجود ہے اور ڈوٹ صاحب نے بارہا اس آیت کو آیت کا احوالہ دیا کہ اتخاذوا اخواراہم ورحواناہم عرباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم یعنی سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں نے جو ہے جو ان کے علماء اور مشاہد تھے ان کو بھی رب بنائے ہوا تھا اور عیسیٰ نے مریم کو بھی رب بنائے ہوا تھا تو یہ اب ان سے پوچھا کہ عدی بن حاتم بہت بڑے بارے سوابی بنے تو اس وقت وہ ایک بہت بڑے عیسائی عالم تھے تو انہوں نے یہ آکے سوال پوچھا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ہم پہ جو الزام لگا ہے کہ ہم اپنے علماء اور مشاہد کو رب بناتے ہیں حالانکہ ہم نے کبھی ان کی عبادت رب کا تو مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کی پرستش کی جائے جس کی عبادت کی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہم میں خدا کا بیٹا کہا ہے ٹھیک ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم نے کبھی اور مشاہد کو کبھی رب نہیں مانا اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وداحت کی تھی کہ کیا جب وہ شریعت کے حوالے سے حلال و حرام کا فیصلہ کرتے تھے تو ان کی بات کو تسلیم دیتے تھے یا اللہ ہی کتاب کی بات کو تسلیم کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو انہی بات کو فائنل آتھارٹی مانتے تھے تو آپ سلسل ہم ہے کہ یہی ان کو رب بنا لینا ہے تو ٹھوٹسا ویسٹا سے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نظیہ ہے کسی بھی شخص کا کسی بھی مسلمان کا گرگیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے سباب کوئی اور آتھارٹی بھی ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو وہ قانون سازی کر سکتی ہے اور ایسی قانون سازی بھی کہ سکتی ہے قانون سازی کے منافی ہو یا اس کے اس کا ٹکراتی ہو تو پھر وہ شخص بھی بسیکلی کفر کا اعتراض کر رہا ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ کفر کا ہے لیکن جہاں تک موصلہ پاکستان کا ہے یعنی پاکستان کے کانٹیکس بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پر جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر یہ بات دائے کر دی گئی ہے کہ سوبرینٹی بلانز آنڈی ٹو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی حاکمت مطلقہ جو ہے اس کا تنہا مالک وہ اللہ تعالی ہے اور باقی جو بھی یہاں پہ یہاں کے عوام ہیں وہ نمائندے کی ایسی درکھتے ہیں اس لحاظ سے ان کے پاکستان میں یہ بات تیہ کر دی گئی ہے اور پھر یہ بات بھی آگے جا کے یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ نو لیجسلیشن گو بی ڈن سننا کہ کوئی بھی لیجسلیشن یہاں پر کرنے سنت کے منافی نہیں ہو سکتی تو کانسٹویشن کی یہ بنیادی اصول جب تیہ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے تحتی جاری بات ہے الیکشن کمیشن جیسا آئینی دارہ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ اس کے آئینی لیا سے تو اس کا پاکستان کے حد تک جو ہے الیکشن کے اندر کوئی شامل ہوتا ہے یہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے اس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو یہ پروسس حرام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ڈاوٹ صاحب اسے کہہ دیتے کہ یہ بالکل بھی ایک فیوٹر الیکسرسائز ہے یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے کوئی دین نافذ نہیں ہوگا اور یہی اختلاف تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا لیکن یہ کبھی بھی انہوں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے اندر بالخصوص الیکشن میں کھڑا ہونا یا ووٹ دینا جو ہے یہ مترکن حرام ہے یا یہ کفر ہے ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہاں یہ ضرور وہ کہتے تھے کہ جو جو ووٹ کی شریح ایسیت اسٹیبلشت ہے اور یہ بات تقریباً تمام مقاتبی فکر کے ادھر یہ بلکل متفق آلہ ہے مطلب اگر آپ سب سے پوچھنے ان کے فتاوہ بھی دیکھنے تو یہ بات اسٹیبلش ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اس کو کفر نہیں کہتا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایسی پارٹی ہے جس کا منیفیسٹو سیکلر ہے جو کہ دین کے نفاظ کے قائل ہی نہیں ہے بلکہ دین کے خلاف وہ ان کا جو ہے منیفیسٹو ہوتا ہے ان کے ساری سٹرگل دین کے خلاف ہوتی ہے تو ایسی پارٹیوں کو جو ووٹ اگر تو دیتا ہے تو وہ پھر آہ حرام ہوگا کیونکہ وہ اس کے اندر پر کنٹیبیوٹ کر رہا ہے اس سارے حرام کام میں جو کہ وہ پارٹی یا آپ اس کے نمائندگان بعد میں کریں گے تو اس حراء سے ان کا یہ موقع تھا کہ اگر ووٹ دے نہیں ہے تو پھر ایسی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے کہ جس کے منیفیسٹو میں کلیر کٹ لکھاؤ کہ ہم دین کے نفاظ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ان کا بڑا کلیر موقع تھا بلکہ ایک وقت میں تو انہوں نے یہ بھی جو ہے تجوہ تجاویز دیتے رہے وہ کہ دین قوتیں جو ہیں اچھ خاص طور پر جو پورٹ پورٹی کل پارٹی جو ان کو مل کے کوئی اتحال بنانا چاہیے اور مل کے جانا چاہیے الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ کچھ سٹرنگز بنیں مسلمانوں کی اور وہاں پہ بھی بول ادا کرسکیں لیکن وارال وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے اسلام نافذ نہیں ہوگا تو یہ ان کا موقع تھا یعنی جو اور بلکہ باقی اگر آپ ان کو آہ تفصیل سے دیکھیں گے تو آہ وہ کافی عدتہ کہ اس بات پہ بھی وضاحت کرتے تھے کہ اگر ہم اسلام کا نظام جو ہے موجودت وار بنانا چاہتے ہیں تو اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر ہم ویسٹرن جو موڈل ہے اس کو لے لیں اور اس کو کچھ تبدیلیاں کریں تو پھر اس کو بھی جو ہے کیا جا سکتا ہے جیسے روڈ صاحب کہا کرتے تھے ان کا بڑا ایک بڑا بڑا مصورد بہتف ہے کہ جو سسٹم ہے وہ خلافت کے نظام سے بڑا قریب تک اس کا کی تفسیر یہاں پہ پیش کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن وہ کہتا تھے کہ اس میں کچھ چینجز کرنی پڑیں گے اس میں چینجز کیا کرنی پڑیں گی ایک تو ذری بات ہے کہ اوپر سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ ایسی رولز لگانے پڑیں گے کہ کوئی بھی ایسی جماعت اس کا مینیفیسٹو سیکولیز ہے وہ اپروو بھی نہیں ہو تو اسے اپروو بھی نہیں رکھیا جائے صرف وہی پارٹی آئے گی جو جو ہے یہ بعد اپنے مینیفیسٹو میں لکھے گی کہ وہ اسلام میں نپاس کرے گی تو اس طرح سے اوپر سے سکرینن ہو جائے گی نیچے سے سکریننگ کیسے ہو جائے گی نیچے سے سکریننگ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو بوٹر ہے اس کے حوالے سے کچھ شرائط رکھتی نہیں ہے جیسے ان کا ایک بڑا مجھول موقع تھا کہ فورٹی ایج اگر رکھتی جائے تو یہ زیادہ مچور ایج ہے جو ایڈر فرانچائز کا جو کونسپ ہے کہ اٹھانہ سال کے بعد جو ہے بس ووٹ کا حق دے دیا جائے تو یہ تو بھی مناسب نہیں ہے تو فورٹی ایج وہ کہہ رون کا موقع اگر رکھتی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ اور بھی پھر ووٹر کے حوالے سے جو ہے کچھ کنڈیشن رکھ دی جائیں کہ وہ کچھ آہ بہتر ریزر کی طرف چاہ سکتا ہے لیکن یہ اٹھ سال کی ریکمیڈیشن تھی کہ ریکمیڈیشن تھی کہ اس سسٹم کے حوالے سے جو موجودہ رائج نظام ہے دنیا کے ادھر تو اس کے ادھر کیا چینجز کی جائیں کہ وہ اکسیپیبل ہو جائے لیکن بیسے وہ یہ بات کلیر اکر کہتے تھے کہ جو دیموکراتک آہ سسٹم ہے جو ویسٹ نے دیا ہے وہ تو کفر ہے اور اس میں کوئی دو رائیڈ نہیں ہے اور اس پر بڑے کلیر کرو تو یہ ان کا جو ہے نا پورا موقع پہ جس کو آہ بخال میں آہ جو لوگ بھی اس کے حوالے سے اندرسٹرننگ کر رہے ہیں ان کو پورا موقع پیج کر دے لیں چاہے کہ لوگ کبھنا نہ ہو آہ اور اس حوالے سے کلیر اندرسٹرننگ رہے ہیں بہت شکریہ مدسی بھائی آہ اکبر بھائی آپ کچھ پوائنٹ رکھنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں مدسی صاحب سے آہ جی انہوں نے ویسے بہت ہی اچھے طریقے سے کلیر کر دیا ہے معاملہ بلکہ تنظیم اسلامی کے دستور کے اندر بھی اسی حوالے سے لکھی میں چیزیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑی تھی اور وہ غالبا انہوں نے اس میں کوری کر دی ہیں کہ وہ جو بندہ جس کو آپ ووڈ دینے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اس میں یہ یہ شرائط اگر پائی جائیں تو وہ پھر آپ دے سکتے اور اس کی پارٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں واضح کر دی ہیں باقی یہ ہے کہ ایک چیز جو ان کے دستور میں ہے وہ چیز آپ کے خیال میں کیسی ہے کہ تنظیم کا کوئی جو جو بھی لیڈنگ رول کے اوپر ہو یا پھر اس کے نقبہ میں یا پھر عمراء میں وہ وہ نئی کاس کرے یا اس سسٹم کے اندر خود حصہ نہیں لے سکتا یہ چیز بھی میرے نظر سے کچھ عرصہ پہلے گزری تھی تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے جو ڈاکٹ سار نے یہ چیز بھی دستور میں ڈلوائی بھی تھی یہ چیز بھی غریباتہ رہی ہے اصل میں ڈاکٹ سارپ کی اتار موقف کے جو لوگ خاص طور پر ذمہ داران ہیں جو ذمہ دار پوزیشنز پہ ہیں کیونکہ ان کا ایک واضح موقف تھا کریئر موقف تھا کہ ہم ہم نے اختلافی جماعت اسلامی سے اس لیے کیا ہے کہ یہ چیز فائدہ مندی ہے اس سے ریزرٹ نہیں آنے والا تو ان کو تو اسی سے لوائل لہنا چاہیے اور جو ہے آہ ووٹ ووٹ دینے کے حد تک بھی کوشش کرنے جائے کہ اسے اختناف کریں اچھا یہ بعد کے آنے والے آنے والے دوار میں کبھی اس پہ تھوڑی سی ریلائیسیشن بھی ہوتی رہی لیکن یہ بات کلیر تھی کہ کوئی تنظیم کا جو بھی سینے ممبر ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکشن ٹھیک ہے ہاں ووٹ دینے کے حد کے حد سے کچھ ریلائیسیشنز بھی رہی لیکن ذمہ داران کی حد تک برحال یہ ایکسٹر رسٹرکشنز صاحب کی طرف سے لگائی جاتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی رسٹرکشنز تھی مطلب جیسے صاحب کا وہ پتہ ہے کہ بڑا ہی ایک مشہور ان کا سٹینس تھا کہ شادی بیار کے جو یہ جو معاملات ہیں ان کی رسومات میں ہمیں جو ہے نہیں شرکل کر دیجئے خاص طور پر جو یہ جو شادی کی رسومات ہوتی ہیں صرف وہ کہتے تھے کہ نکاح اور ولیمے کے اندر آتے ہیں تو جو بھی متزم رفقات جن جو کہ ٹاپ ٹیر ہے وہاں کی وہاں پہ جو وہ جو تھے ان کو لاؤڈ نہیں تھا کہ وہ وہ شادی کے فنشن کے اندر بھی خوش کر رہے ہیں حالانکہ ڈاٹ صاحب اسے حرام نہیں سمجھتے تھے یعنی ایس چیز نہیں سی ڈاٹ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ حرام ہے ہرام تو نہیں ہے لیکن جو ہے یہ ایک ہم تحریک کیونکہ دیکھیں چل رہے ہیں اور اس کے خلاف ہماری سٹرگل ہے تو ہمارے جو متزم رفقہ ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا اور اگر ایسا کو کرتا تھا تو پھر اس کی اور پھر اس پر دری بات ہے آہ اس سے آہ پوچھا جاتا تھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا کیا مجبوری تھی اور اس پر ایک 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 تعدیب ہوتی تھی آہ مرکے کے پر ایک تو اس طرح کی رسٹریکشنز تو آری بات ہے وہ اورنیشن لگا سکتی ہے لیکن ایک ہے کہ کیا شریعت کے اندر کوئی ایسا اس کا معاملہ ہے کہ یہ حرام ہے کوئی چیز تو وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہوتا ہے ایک ہے کہ آپ جو آہ تنظیمی انتظام کے اندر کچھ رسٹریکشنز آپ لگا رہتے ہیں آہ اپنی جو بھی تنظیمی پولیسی کے حوالے سے تو وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں یعنی اس آہ انٹرمیگل نہیں کرنا چاہیے ہم دو چیتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ کا ویسے اس کے اوپر اپنا پرسنل کیا خیال ہے کہ فیوچر کے اندر کیا تنظیم کو ری تھنگ کرنا چاہیے اس حوالے سے آہ کہ وہ آہ اپنے جو جو بھی ٹاپ ٹیئر کے لوگ ہیں یا پی عمران نقبہ یا ملتظم رفقہ ہیں ان کو اس حوالے سے اجازت دیں ویسے میری اس حوالے سے ایک مرتبہ آہ کسی ذمہ دار سے بات ہوئی تھی تو آہ انہوں نے اس حوالے سے ہی کہا تھا کہ ہم نے کرائیٹیریا یا ڈاکٹر صاحب نے کرائیٹیریا ہی اتنا سخت سیٹ کیا ہوا ہے کہ نارملی اس کے اوپر بہت کم لوگ اترتے ہیں تو اس لیے وہ نظام جو ہے وہ ووٹنگ کا وہ اس اس حوالے سے ہمیں ووٹ آہ مشکل ہی ہو جاتا ہے ڈالنا یہ یہ فائد درست ہے کہ وہ بڑا سخت تھا یعنی اس میں صرف یہ بھی یہاں تک تو تھا ہی کہ اسلام کا مچھوڑ لیکن ساتھ نیچے ایک اوڈیشنل یہ بھی انسٹرکشنز تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کرپ نہ ہو یعنی ایون کہ کوئی اسلامی پارٹی سے بھی کتاب رکھنے والا ہے اس کو بھی مزید دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی کرپشن تو نہیں ہے تو تب یعنی آپ کریں تو واقعی یہ یعنی اسٹرکشنز وہاں تھی برحال میں بغیر آپ مجھسے رائے سم دینا چاہتے ہیں تو یعنی ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جو جماعتیں جاتی ہیں تو ایک ٹول کی حیثیت سے تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ آپ سسٹم رائے ہے اس کو آپ جو ہے اسے اسکیپ تو نہیں کر سکتے تو ایک ٹول کی حیثیت ہے کہ تاکہ وہاں پہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں جائیں جو قوتیں ہیں ان کی نمائلتگی وہاں پہ ہو تاکہ ہم وہاں پہ کچھ حواظ برند کرسکے تو اس طرح سے تو آہ تنظیم کو ہاں ریتھنگ کرنا چاہیے لیکن یا اس بات ہے تو ابھی بھی متفق ہوں ٹول صاحبی کے اس سے پہ تبدیلی نہیں آئی گی صرف اس سے تبدیلی نہیں آئی گی تو اگر آپ جماعت اسلامی کو بھی اس پہ ریتھنگ کرنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں ان کو بھی اپنایا جائے اسلامی کو بھی اس پہ ریتھنگ کرنا چاہیے کہ جو ان کا ایک ان کی ایک سوچ تھی یہ روٹ سار نے جو سوچ دی تھی کہ ہم نے صرف جو ہے ایک پروزوشنری پولیٹک سے ہی چاہیے لے گی آنی ہے اور اس میں بھی خاص روٹ سارب کا موقع تھا کہ دیگر ایک لاکھ بندے ہوں گے تو پھر ہم جو ہے آہ ایک کے فیز میں جائیں گے تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آہ اب دری بہتا ہائیبرٹ آہ سسٹمز جو ہیں ان کا بڑا دورہ ہائیبرٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نئی ایکسپریمنٹس بھی ہوئے ہیں اور نئے آہ راستے بھی کھلے ہیں جیسے آپ کو انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ایڈوین کجربال کی جو سٹرگل ہے عام آدمی پارٹی اس کا جو آہ موقع تھا شروع میں تو یہ ہی تھا کہ ہمیں الیکٹور پولیٹک سے دور ہیں لیکن آہ بعد میں بتا آپ کو کہ انہا ہزارے کے ساتھ جو اس کا کانفرٹ ہوا وہ اس ہی بات پر ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں کریں گے ہم ایڈوڑل پولیٹکس بھی کریں گے اور ایڈیشنل پولیٹکس بھی کریں گے اور اس نے دونوں کی یعنی وہ چیپنز سے ہوتے ہوئے وہ دھنے دے رہا ہوتا تھا تو یعنی اس سے زیادہ اس نے انفرنس پریئٹ کیا اور آپ کو بتا ہے کہ جساں ڈیلی کے اندر اس نے ایک انتاب ایک طرح سے انتاب رکھا کیا تو ہمیں کوئی بھی ایسا آپشن جو ہے اپنے بند نہیں کر دینا چاہیے جس سے کچھ ہم صحصہ حاصل کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ریتھنگ کرنے کی ضرورت ہے ان سب کو جمعہ اسلامی کو بھی جمعہ اسلامی کو بھی تاکہ آنے والے وقتوں میں جینی کو بہتیں زیادہ امپیکٹ فول جو ہے ایک سوڑا کر سکیں تو یہ میرا رائے ہے باقی برحال ان کا جو بھی ایک سٹینس ہے وہ اپنی جو آنکہ رہے گا لیکن پیزاری بلد اور صاحب کی سکتے تھے وہ بڑی سکسی ہے تھے انہوں نے جو تاک کر دیا ہے اتنا سان نہیں ہے تنظیم میں جاتے ہوئے وہ کوئی چیلنج کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے لیکن چینج کرنا ہوتا ہے آپ کو ایڈیپ کرنا ہوتا ہے بھر کے ساتھ لیکن دلائٹ آف ٹیٹکل انکوائری اور جو ویڈرانسنٹ کی انسٹرکشن ہے اس کے مطابق الٹ آپ نہیں ٹکیں جائے کہ سوچ بچار کر کے اس سے آگے جانا ہوتا ہے تو یہ ضرور ہونا چاہیے میں بہت شکریہ مدسیب بھائی آہ ناسک سوال ہے مدسیب بھائی آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ مدسیب بھائی کیا آہ اس دور میں اگر جماعت اسلامی جیسی جماعت جو آپ کو پتہ ہے بلکل فرکہ واریت سے ہٹ کے کوئی اپنا کینڈیٹ کھڑا کرے تو کیا اکامت دین کا نعرہ لگانے والی جماعتیں یا جو ایسی جماعتیں ہیں جو بلکل اس کارلیمانی نظام کا بائی پورٹ کی ہیں یا الیکشن سے بلکل بائی رہے تو وہ اپنے کارکونوں کو ایسی تربیت دیں کہ جس سے وہ یہ تاثر جائے کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ تاکوت کو پروموٹ کر رہی ہے یا کفر کر رہی ہے تو اس کی گراؤنڈ ریالٹیز میں یا یہ ہی نوجوان جنہوں نے آگے جا کے اکامت دین کے حوالے سے کام کرنا ہے تو میرا اس پہ یہ نظریہ ہے اس پہ میں آپ کو پائنٹ ضرور لینا چاہوں گا کیا اس سے اس کام کو نقصان نہیں پہنچے گا کہ بجائے جیسے اپنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہی جماعتوں کو ایک جگہ بیٹھ کے کام کرنا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں اتنا آگے چلا جانا چاہیے کہ تاغوت اور کفر کے پتوے لگیں یہ تعاون و تقویٰ کا اصول ہے اسلام کے اندر کہ ہمیں دوسرے سے تعاون کرنا ہے اور جو دینی جماعتیں ٹھیک ہیں ہم جیسے میں بتایا کہ میرا بھی بڑا کریئر موقع ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ وہ پاکستان کا میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو اچھے جمہوریتک سسٹم رہی ہیں کہ یہاں پہ واقعی جمہوریت ہے وہاں پہ بھی کوئی اس کوئی اسلام اس طریقے سے نافذ نہیں ہو سکتا رجل جو کہ پاکستان کے جو ٹوٹا ٹوٹا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جمہوری نظام اس پہ تو ایسے بھی آپ کچھ میر نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے باوجود جو لوگ بھی اس میں کھڑے ہیں طریقہ تو ان کی سٹرگل ہے اس کے اندر اور اس میں لاکھوں کارکنان ہیں جن کے وسائل بھی لگ رہے ہیں ایفرٹس لگ رہی ہیں تو ہمیں برہا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور تاکہ پارلیمنٹ میں بھی جو ہے ان کی ہماری جو دینی کوئیت ہیں ان کی نمائنگی ہو سینٹ کے اندر بھی ہو اور ہم نے پاس میں دیکھا کہ یہ نمائنگی جو ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اس سے پوری جو جو بھی اسلامیس تھائیں ہیں اسلامی فورسز ہیں ان سب کو فائدہ ہوتا ہے اس سے تو ہمیں جو ہے اس طرح کا رویہ نہیں اتنا ہے ہاں لیکن بڑا دوسری طرف جو جو ہم یہ بھی کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو جمالستانی کے لوگ ہیں یا جو جو جی ایو ایف کے لوگ ہیں یا اس طرح کے جو لوگ جو واقعی ایک بڑا مطلب ایک فریضہ سر انجام دینے کے نیت سے اس کام کو کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی ایک سمجھنا چاہے کہ وہ ایسے الائنسز نہ بنائیں کہ جن کی وجہ سے پھر جو یہ جو سٹرگل ہے یہ لوگوں کا اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچے کیونکہ اکثر ایسا ہم نے دیکھنے کو آیا ہے کہ پھر الائنسز بن جاتے ہیں سیکٹر پارٹیز کے ساتھ جس سے ذریع بات ہے کیونکہ ووڈ برحال یہ کوئی لازم نہیں ہے ووڈ ہے نا ووڈ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ گواہی تو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو ووڈ دے رہے ہیں تو برحال اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے شریعت کے اندر دسکشن ہے کہ کیا یہ شہادت ہے کہ یہ وقالت ہے یا امانت ہے زیادہ رائے جو ہے شہادت کے والے سے کیونکہ آزاری بات ہے گوہی تو دے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ موضوع ہے اس کام کے لیے تو اگر اب بعد میں جا کے جو ہے کوئی الائنس بنا رہتے ہیں کسی سیکٹر پارٹی کے ساتھ تو پھر ایسے بہت سے لوگ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ خان خان میں گناہ گارت کرتے ہیں ہیں خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں یا کسی اسلام کی کسی بنادی اسکول کے اوپر آپ کا ہمائز کر لیتے ہیں اپنی جو بھی پاپلارٹی کو ارچیو کرنے کے لیے یا اور جو بھی مجبوری ہوتی ہیں تو ایسی ایسی حالت نیہی صورت میں پھر آپ خود اپنی سپورٹ کو روز کر رہے ہیں کیونکہ پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں جو جن کے لیے یہ نحز ایک ٹول ہے ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو جو جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ وہ سپورٹ نہ کریں تو اس لیے ان کو بھی دیکھنا چاہیے ان کو بھی سوچنا چاہیے اگر واقعی وہ اسلامی قوتوں کی سپورٹ چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے آہ نظریات کے اوپر کمپرمیز نہ کریں اور جو اصول ہے اس کے اوپر کٹے رہیں تاکہ پھر ہم سب آپ کو آہ ووٹ کریں میں ایک حال میں اس پہ اگر اتحاد ہو جائے ان پارٹیز کا اور اس پہ ایک طرح سے میساک ہو جائے تو ہم خود آکے بڑھ کر جو ہے نہ صرف یہ کہ کمپین بھی کریں گے ان لوگوں کے لیے بلکہ پوری سوسائٹی کے اندر جائیں گے لوگوں سے کہیں گے بھئی تو ووٹ ہو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہم کیوں ایسا نہیں کر پاتے یہ جزی کیوں ہوتی ہے ہمارے اندر وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے لوگ ہم سے آکے پوچھتے بھی ہیں اچھا جی وہ فلان آپ نے کہا تھا جی فلان پارٹی کو سپورٹ کریں وہ تو جی فلان سیکیدور پارٹی کے ساتھ الائنس منا کی بچھی اب ہم آہ ان کے سامنے شرمسار ہوتے ہیں تو اس لیے ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم جو ہے آپ نے ایک موقع پر ٹھٹے رہیں یہی حصول تھا مانانا مدید ہے ہم تو لگا بھی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بغیر کسی سمجھ ہوتے کہ ہم کھڑے ہوں گے پھر ووٹ آتے ہیں نہیں آتے ٹھیک ہے کم سے کم حصول پر کھڑے ہوں تو دینی قوتوں سے زیادہ سپورٹ ملے گی میرا یہ موقع ہے اگر ہم جب اس طریقے سے کم پرمیز کرتے ہیں تو پھر دینی قوتوں کی سپورٹ بھی دوس ہوتی ہے اسے تو میں خانہ میں اس اس لحاظ سے ہم دونوں طرف جو ہے یہ گائیڈنٹ کرنا چاہتے ہیں اور عام جو مسلمان ہیں جو دینی جماعتوں کے ساتھ ہیں جو دیموریت کو صحیح نہیں سمجھتے ہم ان کو بھی یہی ریکوینٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے یہ کفر ہے اور ماذا جس نے بھی اس میں حصہ لیا وہ کفر کر رہا ہی نہیں اس طرح کے خطر جنہ یہ مناسب جتنے بھی لوگ جو کہ شریعت کو سمجھتے ہیں ان کا اس بات پر کنسنسز ہے اور بوری دنیا میں کنسنسز ہے بلکہ آپ کو بتایا کہ ان گنٹریز میں بھی برحال جو اب علماء کے درمان کافی اب تک اس پر ڈسکیشن ہوئی ہے کہ جن کے آئین جو ہیں وہ پیورلی سامیک نہیں ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ لو کہ کو کھڑا ہے تو پھر بھی سپورٹ اسے کرو لیکن پاکستان کا معاملہ تو بلکو ڈیفرنٹ ہے اس پہ تو ٹھیک ہے بحث ہو سکتی ہے کہ وہ مطلب اگر آئین صحیح نہیں ہے تو کیا پھر بھی اس کا حصہ بننا جائز ہے یہ نہیں ہے یہ بحث ہے یہ نہیں اس پہ اختلاف ہے اس میں کوئی کنسنسز نہیں ہے لیکن پاکستان کا تو معاملہ بلکو کلیر ہے پاکستان میں تو کنسنسز ہے کہ یہاں پر جو بھی کھڑا ہوتا ہے جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے یہ چائز معاملہ ہے اور اور ہمیں جو ہے سپورٹ کرنا چاہیے اسی کو تو یہ میں خواہ میں دونوں طرف جو ہے ہماری ہماری دعوت ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ دونوں پارٹیز جو ہیں اس کا خیال رکھیں تاکہ ہم داری باتے کو موسر کردار ادا کرسکیں اور آگے آنے والے وقتوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو سیکٹور پارٹیز ہیں جو ان کے منچھور ابھی نظر آ رہے ہیں تو حالات کو اتنے اچھے نہیں ہمارے لیے ندینی کوئٹوں کے لیے بڑے مشکل حالات اور ہم کو اگر فیز کرنا ہے ایسے ان سب حالات کو تو پھر انہیں مطلب ہونا ہوگا اور دوسرے کے درمیان چھوٹی موٹی جو یہ رڑائیاں ہیں ان کو خدم کرنا ہوگا اکثر یہ کہا گا ہوں کہ ڈائکوٹمیز بھی کریٹنی ہم نے کرنا جیسے جو ساپ کرمکلالا ایک ڈائکوٹمی ہم نے کیا تھی کہ رکٹور پولٹیکس ورسز ریولیشنی پولٹیکس اب وہ اس پہ ایک ایسی ڈائکوٹمی کریٹ ہوگی کہ انہاں پاپس میں ایک منافرت کا جو ہے ایک ماہول کا جاتا ہے تو ہمیں ڈائکوٹمیز کریٹ ہی کہنی ہمیں سب لوگ کی ضرورت ہے سب ہمارے دفتوں والوں لیکن یہ ہے کہ دونے طرف لوگوں کو خیالت میں چاہیے وہ ان پارٹیز کو بھی ان جماعتوں کو بھی جو ان کے حساس میں حصہ دے رہی ہیں ان تو اس کا خیالت میں چاہیے اور دوسری جو پارٹیز نہیں دے رہی ہیں جو اس کو برا خرق سمجھتی ہیں ان کو بھی خارق میں چاہیے تھا کہ ہم ان کے حساس دام کر سکیں جی بہت شکریہ آپ کا اپنے اتنا ماشاءاللہ ٹائم دیا اور جاتے جاتے ایک اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک آخری کوئسن آپ سے کر لیں جی اچھا ابھی جو ہے ایک جلسے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کومنٹ کیا ہے کہ ہماری سیاست نبیوں والی سیاست ہے تو آپ اس کے حوالے سے کچھ کمنٹ کرنا چاہیں آخر میں کہ ان کی کیا واقعی سیاست نبیوں والی سیاست ہے یا پھر یہ سیاست ہے برحال برحال خضل الرحمان صاحب کو بھی خیال رکھنے چاہیے کہ وہ اس طرح کی اس طرح کی بات نہ کریں کیونکہ دیفنٹی ان کی جو سیاست ہے وہ نبیوں والی سیاست تو نہیں ہے ہاں یہ بات تو سب لوگ اس کا سارہ لیتے ہیں دینی پارٹیز یہاں اکثر الیکشنز کے آس پاس یہ فتوہ ضرور ایشو کرتی ہیں وہ یا ایشو جو ہے اس طرح کہ فتوہ ہے اس کو پھرائے جاتا ہے کہ جناب یہ لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ کی نئی پارٹیز کو گوڑ دیں لیکن ڈیفنٹی آہ اس کے ساتھ اور فرنڈیشنز بھی ہیں یہ دیکھا جائے کہ آپ کا کیا کہہ جا رہا ہے کیا آپ نے سیکلل پارٹی کے ساتھ الائنسز بنائے یا نہیں بنائے کیونکہ اینڈ او دورے اگر آپ کو ہم گوڑ دے رہتے ہیں اور آپ سیکلل پارٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ایجنڈے کو اس ایجنڈے پر وہ چل رہے ہیں اور ہم بھی ان اوے آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ نبیوں والا ہے تو اس طرح کی کلیمز نہیں کرنے چاہیے میں خواہد میں یہ یہ بھی ایک ہماری سزارٹی میں بہت عجیب سی عادت پڑھ گئی ہے کہ ہم ہر بات کو ریٹ کر رہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا کہ کئی ہمارے دیدران جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ بھی میری مسئلہ جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جیسی ہے تو وہ بہت مقدس آری بات ہے آپ علیہ وسلم کا کہاں آپ علیہ وسلم اور کہاں کوئی شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی اپنی نسبت اسٹیبلش کرے اس لیاز سے کہ جی میرے پر وہ گذر رہا ہے جو یا میری میری جو میرا جو کنڈکٹر ویسا ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کون یہ کلیم کر سکتا ہے انہیں کلیم کرنا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے یہ بھی ایک طرح سے توہین کے جدی میں آتا ہے میں اس توہین کی بات نہیں کہہ رہا کہ جس پر وہ جہد ہے وہ نافذ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت مقدس ہستیاں تھی وہ ہمیں بلکل ایک تعلق ہے نسبت ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے کنڈکٹ کو بھی دیکھیں تو اس لیے ہم ایک کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام نافذ ہو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں باقی آپ کنڈکٹ سب کے سامنے ہیں لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا آپ کنڈکٹ ہے اس لیے سے کلیم جو کرنا نہیں ہے بہت ہی یہ اصل میں دیکھیں جب دینی ایک عالم دین ایک عالم دین یا دین سے ضرور ہیں شخص ایسی بات کہتا ہے تو یہ پھر شاہ ملتی ہے ان لوگوں کو کہ جو دین کا اتنا علیہ بھی ہوتے ہیں اب ان کو تو ٹھیک ہے آپ بلیم کر سکتے ہیں لیکن ان کا ان کے بارے میں ایک یہ معاملہ تو ہے نا کہ وہ تو دین کو نہیں جانتے کیونکہ اگر ان سے ایسی بات ہو گئی تو ہم ایک ترجمہ میں کہہ سکتے ہیں یہ غلطی ہوگی لیکن ایک عالم دین کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ شاہ ملتی ہے ان لوگوں کو بھی جو لوگ دین سے دین کا تعلق بھی نہیں اور وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ غلط میں خیال میں یہ مولانا مولانا جو ہیں دولرمان صاحب ان کو اپنی اس کے انڈاکٹ پہ اور کرنا چاہیے اور اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح پہ غلط پہنس ہیں اس کے انڈاکٹ پہنس کے انڈاکٹ پہنس کے انڈاکٹ پہنس ہیں